موسیقی گزشتہ دو دہائیوں میں جن فنکاراؤں نے شو بیز انڈسٹری میں سب سے زیادہ نام کمایا ہے ان میں ایک نمائی نام سنہ فخر کا بھی ہے اپنی فٹنس کے لیے جانی جانے والی سنہ نے موڈلنگ فلم اور ٹیلی ویئن تینوں شوبوں میں متاثر کن کامیابیاں حاصل کی ان کی شورت کا ایک سبب ان کی بولڈ نیس بھی ہے ان کا لباس اور آزاد خیالی اکثر تنازے اور تنقید کا سبب بنتی ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے فٹنس کوئن بن کر ابری ہیں کبھی فلموں پر راج کرنے والی سنہ اب جن پر راج کرتی ہے ان کی فٹنس ویڈیوز جہاں سوشل میڈیا پر مقبول ہیں وہیں ان ویڈیوز میں اریانی کے انصر پر خاصی تنقید بھی کی جاتی ہے لیکن لذتوں میں پڑی سنہ فخر کے محلات کی دیواریں اتنی انچی ہیں کہ انہیں کچھ بھی ناپسند سنائی نہیں دیتا سنہ انیس سو اسی کو ملتان میں پیدا ہوئیں ان کا پیدائشی نام سنہ نواز تھا وہ کم عمر تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا ان کی پرورش ان کی والدہ نے اکیلے کی موڈلنگ اور ایکٹنگ کے شوبوں میں جانے کی جازت بھی انہیں اپنی والدہ سے ملی سنہ کو شوبز میں متعارف کروانے کا سہرہ پی ٹی وی پروڈیوسر شفیق حسین کے سر ہے لیکن انہیں فلم انڈسٹری میں بقاعدہ طور پر لانے والی شخصیت سید نور ہیں سید نور کی ڈیریکشن میں بنے والی انیس سو ستانوے کی فلم سنگم کئی لحاظ سے ایک یادگار فلم تھی انڈسٹری کے زوال کے دور میں ایک نمائیہ ہٹ فلم ہونے کے لاوہ اس فلم سے سنہ جیسی خوبصورت اور بحصلاحیت ادکارہ فلم دنیا میں متعارف ہوئی فلم کی کاسٹ میں شان، ریشم، سلیم شیخ اور سنہ نمائیہ تھے سنہ کا کردار ایک ڈاکٹر کا تھا جسے انہوں نے خوبی سے نبھایا اور خوب دار سمیٹھی دو ہزار کی فلم گھر کب آؤ گئے میں دوکٹر نشو کے کردار میں بھی سنہ کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں اقبال کشمیری کی ڈائریکشن میں بننے والی یہ ایک ملٹی کاسٹ سپر ہٹ فلم تھی شان، سائمہ، جاویز شیخ، بابر علی، میرا، احسن خان، نور اور سنہ جیسے بڑے ستاروں کو ایک ہی منفرد فلم میں جمع کر دیا گیا تھا فلم توقعات کے مطابق ہٹ ثابت ہوئی سنہ کے کریر کی دونوں نمائیہ ابتدائی فلمیں کامیاب تھی لیکن اس بات صلاحیت حسینہ کو اصل شورت دوہزر دو کی فلم یہ دل آپ کا ہوا سے حاصل ہوئی اس فلم کے ڈائریکٹر جاویز شیخ تھے بطور ہیرو، مومبر رانہ اور بطور ہیرون سنہ کو کاسٹ کیا گیا سلیم شیخ، جاویز شیخ، وینہ ملک، بابر علی، بدر خلیل اور شفقہ چیما جیسے ستارے بھی کاسٹ میں جگ مگا رہے تھے یہ کئی لحاظ سے ایک منفرد فلم تھی لہذا سپر ہٹ ثابت ہوئی سنہ کو ملک گیر شورت بکشنے والی فلم بھی یہی تھی اس فلم کو آٹھ نگار ایوارڈ ملے جن میں بہترین ادھکارے کا ایوارڈ بھی شامل تھا جو سنہ کو دیا گیا سنہ کو اسی فلم کے لیے بہترین ایکٹرس کا لکس سٹائل ایوارڈ بھی دیا گیا مجموعی طور پر یہ فلم چار لکس سٹائل ایوارڈ اپنے نام کرنے میں کامجاب رہی یوں یہ فلم فلم آف تی ایئر قرار پائی بڑے عرصے بعد کسی پاکستانی فلم نے پلاتینم جبلی مرائی سویزر لینڈ کی حسین وادیوں میں شوٹ ہونے والی اس بلوگ بسٹر فلم کی موسیقی امجد بابی نے تیار کی تھی اور گیت کمار سانو اور سونو نگم نے گیا تھے کمار سانو اور کبیتہ کرشنا کا گایا ہوا رومنٹک گیت تم ملے جب سے ممر رانہ اور سنہ پر پکچرائز ہوا اور مقبولیت کے کئی ریکارڈ توڑ دیئے سنہ کی زنگی میں کامیابیوں کے ساتھ کچھ ناکامیاں بھی نقش ہو گئیں جیسا کہ دوہزر چار میں انہیں فلم سسی پنو کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا دراصل اس وقت پاکستان کی فلم انڈسٹری تاریخ کے بد ترین دور سے گزر رہی تھی بلکہ بڑی حد تک ختم ہو چکی تھی اسی وجہ سے سنہ نے بھارتی انڈسٹری کا رکھ کیا ان کے کریئر کی پہلی اور اب تک کی واحد اندی فلم کافلہ تھی دوہزر ساتھ میں ریلیس ہونے والی اس فلم میں وہ علیشہ کے رول میں نظرائیں سنی ڈیول کرنل سمیر احمد خان کے رول میں فلم کے ہیرو تھے تاہم یہ فلم باکس آفس پر زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی دوہزر آٹھ میں سنہ جاویز شیخ کی ایک اور رومنٹک فلم کھولے آسمان کے نیچے میں ہمائیو سعید، سلیم شیخ، ندیم بیگ اور بہروز سمزواری جیسے بڑے ستاروں کے ساتھ نظرائیں دوہزر گیارہ میں جیو فلم کے بینر تلے ریلیس ہونے والی فلم سنہ اور پاکستان میں بھی سنہ کا نمائی کردار تھا اس فلم کے ڈریکٹر جرار لسوی تھے جبکہ سنہ، میرا، غلام ویدین، بابر علی اور شفقت چیما نمائی تھے لیکن اس فلم کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا دوہزر تیرہ کی انڈین پنجابی فلم دل پردیسی ہو گیا میں کام کرنا سنہ کے لیے ایک نیا تجربہ تھا تھاکر تپسوی کی ڈریکشن میں بننے والی اس فلم میں سنہ اندر جیت نکو کے مقابل بطور ہیروین جلوہ گر ہوئی جبکہ دیگر کاشٹ میں شکتی کپور، دل جیت کور، جسپال بٹی، رضا مراد، محمد صادق اور سردار سوہی جیسے نام شامل تھے جو ہندوستانی پنجاب کی شوبج نسوی میں نمائی ہیں اور اکشل کمار بھی بطور مہمان اداکار اس فلم میں شامل تھے افغان جنگ کی تباہ کاریوں اور افغان مہاجرین کی ایک کرب جیسے سنجیدہ اور حساس موضوع پر بننے والی دوہزر سولہ کی پاکستانی فلم ہجرت باکس آفیس پر تو فلاوپ ہو گئی لیکن اس میں سنہ کا آئٹم نمبر چلی رے چلی یادگار رہا اس گانے پر سنہ نے انتہائی بولڈ ڈانس کر کے اوریانی اور بولڈ نیس کے حوالے سے خود اپنی گزرشتہ ریکارڈ بھی توڑ دیئے تھے آئٹم نمبر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سنہ نے دوہزر سولہ میں ہی فلم عشق پوزیٹیو میں آئٹم نمبر وٹا من پر بھی انتہائی بولڈ رکس کیا اور فلم بینوں کو ایک بار پھر حیران کر دیا دوہزر انیس کی سپر ایٹ فلم رانگ نمبر ٹو کی کاسٹ میں بھی سنہ شامل تھی یہ فلم دوہزر پندرہ کی بلوگ بسٹر فلم رانگ نمبر کا سیکل تھی اس کے ڈیریکٹر بھی یاسر خان تھے کاسٹ میں نیلم منیر اور سمی خان نمیہ تھے سنہ اس کا میڈی فلم میں معصومہ کے کردار میں نظر آئیں اور خاصی پر زیرائی حاصل کی فلمی دنیا میں سنہ کو ایک رنگین اداکارہ کے طور پر جانا گیا ہے سنہ اور جاویز شیخ کے عشق پر بھی کافی عرصہ چرچا رہا لیکن سنہ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی دوسری جانب جاویز شیخ بھی ایک رنگین مزاز شخصیت ہیں جن کے فلمی دنیا میں معاشقوں کی ایک لمبی داستان ہے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جاویز شیخ اسی قربت کی وجہ سے سنہ کو اپنی فلموں میں کام دیتے تھے اردو فلموں کے علاوہ سنہ بقاعدگی سے پاکستانی پنجابی فلموں میں بھی جلوہ گر ہوتی رہی وہ اب تک پچاس کے قریب فلموں میں کام کر چکی ہیں جن میں زیادہ تر پنجابی ہیں ہمیوں گجر شریف گجر زدی راجپود اور لہوریا تے پشتوریا جیسی مشہور پنجابی فلموں میں سنہ کام کر چکی ہیں سنہ کا شمار ان فرنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے فلم انڈسٹری کے انتہائی زوال کے باوجود ہمت نہیں آرہی مستقل مزاجی سے محنت کرتی رہی لیکن صرف فلم انڈسٹری کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا اظہار ممکن نہیں رہا تھا اس لیے سنہ اور ریشن جیسی کئی بہترین ہرونز نے پاکستان کی ڈراما انڈسٹری میں بھی قدم رکھا وہ نیجی چینلز کے کئی ڈراموں میں جلوہ گرہ ہو چکی ہیں علیف لیلہ اور انسان انگریزہ سیپ بے دردی اور بین خالہ کی بیٹیاں جیسے معروف ڈراموں میں سنہ ادھاکاری کے جہور دکھا چکی ہیں ڈیسٹل میڈیا کے اس دور میں سنہ کا ایک نیا روپ سامنے آ رہا ہے وہ یوٹیوب اور انسانگرام پر فٹنس ٹپس دیتی نظر آتی ہیں ان کے کہنا ہے کہ وہ سچکی کے نتیجے میں موٹی ہو گئی تھی اسی وجہ سے انہوں نے فٹنس کو سب سے زیادہ وقت دینے کا فیصلہ کیا اب وہ بھرپور طریقے سے ورزش کرتی ہیں اور ان کے جسم کی تراش خراش آئیڈیل ہو چکی ہے وہ سوشل میڈیا پر جی بھر کر اور بغیر کسی شرم کے اپنے جسم کی نمائش بھی کرتی ہیں اس وجہ سے انہیں بہت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن وہ اپنا طور طریقہ بدلنے پر تیار نظر نہیں آتی ادھکاری اور فٹنس کے علاوہ موڈلنگ بھی سنہ کا ایک شعبہ ہے وہ اشتیارات میں بھی اکثر نظر آتی ہیں وہ ہیوی بائیکس کے ایک انٹرنیشنل برینڈ کی ایمبیسڈر بھی ہیں ہیوی بائیکس کا شوق بھی ان کی ایک پہچان بنتا جا رہا ہے وہ انسٹاگرام پوسٹ میں اکثر دیدہ زیب ہیوی بائیکس سلاتی نظر آتی ہیں شو بیز میں پوری طرح متحرک ہونے اور آزاز خیال پر مبنی اس لائف سٹائل کے باوجود ان کی ازدواجی زنگی گزشتہ بارہ سال سے کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے ان کے شہر فخر امام خود بھی ایک موڈل اور ایکٹر ہیں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں اور ملیشیا کے اندر ایک فٹنس سینٹر بھی چلا رہے ہیں سنہ کے سوسر پاک فوج کے ریٹائر کرنل ہیں سنہ کے دو بیٹے بھی ہیں جو اس وقت ان کی زنگی کا مہور ہیں یوں سنہ اپنی شو بس کی زنگی اور گھریلو زنگی کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہی ہیں اور ان کی زنگی کا سفر ان کی خواہشات کے مطابق چل رہا ہے